رسول اللہ علیہ وسلم رحمت والا عشرا شروع ہو چکا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور اللہ کی صفت رحمان رحمت کرنا بندوں پر یہ ہر وقت غالب رہتی ہے کیونکہ رب کے عرش پر لکھا ہوا ہے وَرَحْمَتِ سَبَقَ تَعَلَىٰ غَضَبِ کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر ہر وقت سبقت لے جاتی ہے اللہ کی جو صفت رحمان ہے بندوں پر مہربان ہونا یہ ہر وقت غالب ہے لیکن بندہ جب اللہ کی نافرمانیوں پر اتر جاتا ہے ہر وقت انسان جب گناہوں کی دلدل میں گستا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کبھی کبھی اپنی صفت قہار کا بھی اظہار کرتے ہیں جو آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے ربِ غفر وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اس کا انسان کو کسرت کرنی چاہیے اس وظیفے کی کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّقَاءِ وَاللَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں میری رحمت عام ہے کافروں پر میں مہربان ہوں کہ وہ باوجود میرے نافرمان ہونے کے میں نے ان پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا دنیا میں ان کو کھلا رہا ہوں معیش و عشرت کی زندگی وہ گزار رہی ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لیکن جو خاص میری رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ تین قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ پہلے وہ انسان جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں دوسرے نمبر پر وَيُؤْتُونَ الزَّقَاء زقاة ادا کرتے ہیں چاہے وہ فرضی زقاة ہیں یا نفلی طور پر کوئی صدقہ ادا کرتے ہیں اور تیسے نمبر پر وَالَّذِينَ هُمْ بِي آیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ جو اپنے رب کی میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں میں رب اپنی خاص رحمت کا نزول ان لوگوں پر کرتا ہوں اب پہلی صفت اللَّذِينَ يَتَّقُونَ جو ڈرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کا خاص نزول ان پر کرتا ہوں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِو جو میں رب سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے اپنے دل میں میرا ڈر پالتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا میں اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہوں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِو اور میں اللہ اتنی اس پر رحمت کرتا ہوں اتنی اپنی رحمت کا نزول کرتا ہوں کہ اسے وہاں سے میں رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا دوسرے نمبر پر وَيُعْتُونَ الزَّقَا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر میں اپنی رحمت کا خاص نزول کرتا ہوں جو زکاة ادا کرتے ہیں چاہے وہ نفلی زکاة ہے نفلی طور پر صدقہ ادا کرنا ہے یا فرضی زکاة ادا کرنا ہے کیونکہ صدقہ کے بارے میں آتا ہے صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے جب اللہ کا غضب صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان سے دور ہو جائے گا تو پھر اس وقت خاص اللہ اپنی رحمت کا نزول اس انسان پر کریں گے اور تیسے نمبر پر جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ان پر بھی اپنی خاص رحمت کا نزول کرتا ہوں اب آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں آیات پر ایمان لائیں تو ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے جس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو اگر ہم قرآن کی اور آیات کو دیکھیں تو ہمیں ایک اور چیز بھی ملتی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے بھی انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور وہ کیا ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا کہ ہر وقت رات اور دن میں تمہیں رحمان کے غضب سے کون بچاتا ہے اب دیکھیں رحمان فرمایا کہ اللہ فرمایاتے ہیں میری صفت تو رحمان ہے لیکن جب بندہ نافرمانیوں پر اتراتا ہے تو اس وقت میں کبھی کبھی اپنی صفت کا ہار کا جبار کا اظہار کرتا ہوں تو دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انتج تنبو قبائر اور رب کی رحمان صفت کا تقاضی یہ ہے دنیا میں یہ ہے کہ عام ہیں کافروں پر بھی مہبار ہیں کافروں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں مؤمنوں کو بھی لیکن اللہ کی جو صفت رحمان ہے اللہ کی جو رحمت کا تقاضی یہ ہے وہ دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر مہربان ہے لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ انسانوں کو مسلمانوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے اب اس رحمت کے حصول کے لیے جو اللہ کی رحمت کا تقاض ہے اس کے حصول کے لیے اللہ نے کام بتایا ہے اللہ فرماتے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کرنا ہے اسی طرح بدعت کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ان کو ویسے ہی ماف کر دیں گا اور اللہ اپنی رحمت کا خاص مضور اس وقت فرمائیں گے اللہ فرماتے ہیں جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی ماف کر دیں گے اور اپنی رحمت کو پورا کرتے ہوئے اپنی رحمت کے تقاوے کو پورا کرتے ہو وَنُوْدُوْخِلُوْهُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب زلجلال ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے تو اس خاص رحمت کے نزول کے لیے ہمیں تین کام کرنے ہوں گے چار کام کرنے ہوں گے نمبر ایک تقوی اختیار کرنا نمبر دو زکاة دا کرنا نمبر تین اللہ کی آیات پر ایمان لانا اور نمبر چار کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَى اللہ رب العزت سے دعا ہے